محترمہ سہرہ بانو ماشاءاللہ شکریہ سپیکر صاحب ماشاءاللہ آپ کی حمد ہے کہ آپ دونوں طرف کی تقریر سن رہے ہیں واپس سے وہی پرانا ریکارڈ میں یہ سوچ نہیں کہ ہم مطلب کیوں الجھے ہوئے ایک اس چیز میں جو کام ہمارے کرنے کے ہیں جو وہ کیا نہیں اور دو تین ماہ سے ایک بے مقصد سی چیز کے اوپر ہم لوگ گھومے جا رہے ہیں گھومے جا رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت اگر اسمبلیز ٹوٹی تھی پنجاب اور کے پی کے کی ایک پیٹیشن دائر کرتے کہ بھئی اس کے جو ابھی اتر من اللہ صاحب نے بولا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے اور یہ پارٹی جو پی اے جو سی اے میں اس کی اپنی ایمہ پر اسمبلی ڈیزولو نہیں ہوئی اتنا لمبہ کھڑاگ پالا ہے اور مزے کی بات یہ کھڑاگ بھی پتہ نہیں کس کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی پارلیمان کی بالا دستی تو یہاں پر تھے نہیں کہ ان سے میں پوچھتی پارلیمان کی بالا دستی کیا یعنی کہ یہاں بیٹھا وہ ہر پارلیمنٹ بالا دست ہوگا بالا دست ہوگا سارا بانو سار میں پوچھ رہی تھا دیکھیں پارلیمان جو ہے نا یہ آپ کا پارلیمان ہے یہ بائیس کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے ان کا یہ پارلیمان ہے اور میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس آئین پاکستان ہے اور اس کے پری ایمبل میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ پڑھ دیتا ہوں کہ اور پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کو اپنے پارلیمان کو آپ نے عزت دینی ہے اور اکتدار اے اللہ کی ذات کے بعد آپ کے پاس ہے وہ اکتدار جو ہے وہ پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کو ہے اس لئے اپنے پارلیمان کو آپ نے عزت دینی ہے آپ اس کی سیاست ضرور کریں آپ اس کی پولیٹکس کریں اس کا بلکل نہیں نہیں سر بلکل بھی اس نے دارے پولیٹکس ہے ہی نہیں پارلیمان پارلیمانی میمبر ہیں تو ہم تو چاہیں گے کہ پارلیمان بالا دست ہو میری کوئی سپیچ کوئی روکے نہیں مجھے کوئی کسی کس کوٹی پر سوال پوچھنے پر معافی نہ مانگنی پڑے مجھے خاد اور چینی کا ذکر تو کرنا پڑے لیکن میں ٹرک پہ لکھا ہوا نام نہ بول سکوں میرے میں اتنی بہن ہونی چاہیے کہ میں یہ سارا کچھ بول سکوں آپ میں ہے جی تو بولتی ہوں میں تو دوسرا سر یہ مطلب کہتے ہیں کہ آئین ان کی تشریح کرنے کے لیے تو جس وقت یوسف رضا گلانی صاحب کو نا اہل کیا گیا تو اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے رولنگ دی تھی تو چودری نصار صاحب بھی وہاں پر اس کی تشریح کروانے چلے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو سپیکر کی رولنگ ہے وہ کالا دھم ہے وہ نہیں ہے ایسا کچھ ہوا تھا پھر میمو گیٹ پہ تو میاں صاحب کالا گوٹ پہن کر خود چلے گئے تھے تو تقریریں بہت اچھی تھیں لیکن یہاں پر کھڑے ہوکے تھوڑا سا دل گردہ بڑھا کر کے وزیراعظم یوسف رضا گلانی صاحب سے معافی مانگی جائے اس سارے جتنی بھی ایکٹ ہوئے اس کے اوپر اور پھر اس کے بعد وہ ہوا جائے تو یہاں پر ایک ریٹائر شخص ساکیب نصار صاحب اور ان کے بیٹے کا وہ مطلب میں پھر مجھے بعد میں کوئی بھلے بتا دے کہ وہ یہاں پر یہ کوئی کوٹ تھوڑی ہے کہ جو یہاں پر یہ آگئے ریٹائر ہوئے وہ تو پولیس تھانے میں مسئلہ حل ہوگا ویسے وہ ہوگا اور پھر جو یہاں پر ابھی ججز کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تو یہ بھول گئے جو تصویریں تھیں وہ چار پانچ لوگوں کی تھی اس میں سے دو لوگوں کو ہم نے سائد پر کیوں کر دیا اس میں سے دو لوگوں کو ہم نے سائد پر کر دیا وہ ان کو بھی کٹیرے میں لے کر آئے نا ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کر لیں کچھ بھی کر لیں ملک تباہ کر دیں بقول ان کے کہ ان کو مسلط کر دیا سارا کچھ ہو گیا اس کے بعد آپ بیٹھے بیان بازی کریں اور بیان بھی ایسے کہ جو ملکی سالمیت کے اوپر سوال اٹھائیں کہ جو دشمن اس کے اوپر خوش ہو کہ یہ کون سا بیان دیے اور اس کی کوئی ہم لوگ اس کی وہ نہیں کر رہے کہ بھائیہ یہ سچ بولا تھا یہ جھوٹ بولا تھا یہ ہمارے انکرز نے خود سے گھڑا ہے ہم تو یہ بھی نہیں پوچھ سکتے ہم تو جو سمگلنگ ہو رہی ہے تیل کی ہم وہ بھی نہیں پوچھ سکتے تو پارلی مان کی میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ایسے پارلی میں ممبر کہاں سے بالا دست ہوں میں وہ پوچھنا چاہی تھی ہم دوسری چیزوں پہ ہم دوسری چیزوں پہ سر الجھے ہوئے ہیں جو کام کرنے کا ہے وہ کام کرے اب یہ بھی خدا جانے کس کو ڈر پڑا ہوئے کہ یہ جو اس قسم کے کام اس پارلیمنٹ کے تھوڑ ہو رہے ہمارا یہ کام نہیں ہے اگر اتنی خدمہ تھا مگر اپنے والد صاحب کی کریں تو جنت پکی ہے اپنے والدین کی خالی والد صاحب کی نہیں والدہ کی بھی والد کی اببہ کا ویسی وہ چلا ہوئے نا اببہ 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 تو اس حساب سے میں کہہ رہی ہوں تو سر یہ ہونا چاہیے پلیز تو باقی بس ابھی یہ کہ یہ کر لیں اگر تو پھر مجھے بھی فیل ہو کہ ہاں اس پارلیمنٹ اس یہاں میمبر کے میں بھی ایسے تو سروں مجھے بھی اظہار رائی کی آزادی ہے اور میں بنا درے جج کے یہ نہیں کہ میری کسی ایک ٹوٹ پہ لوگ مجھے ڈرارے ہوں بی بی تو نے یہ کہہ لکھ دیا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے صرف ججیز ہی نہیں ہیں صرف ججیز ہی نہیں ہیں کہ آج ان کے اساسوں کے اوپر بات ہوئی ان کی اس چیزوں پہ بات ہوئی یہ بات ہوئی وہ بات ہوئی چپکے سے میرے بھائی کی ایک آواز آئی تھی چطرالی صاحب کی جزیرہ وہیں پر دب گیا تو یہ ذرا پلیز اگر پتہ چل جائے تو زیادہ اچھی بات ہے کہ وہ جی سہرہ بانو کنکلوڈ کریں پلیز کنکلوڈ کریں کیا کہو کیا کہا پھر تو کہو ہم نہیں سنتے تیری ہم نہیں سنتے تو ایسوں کو سناتے بھی نہیں تو بس یہی سب کہنا تھا شکریہ شکریہ بات میرے